پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے السلام علیکم سرڈنس آپ دیکھ رہے ہیں چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھمیت ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے سرڈنس آج ہم جس سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے ماتماتک اور ماتماتک سبجیکٹ میں ہم جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے پیرلل لائن یاد رہے ہم نے پیرلل لائن کے ٹاپک کو بہت پریسائزلی سمجھایا ہے اپنے پچھلی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم جو کریں گے وہ ہیں تھوڑی ایکسسائزز پیرلل لائن سے ریلیٹڈ تاکہ جس بھی کسی کا اگر ابھی تک مائنڈ کلیر نہیں ہوا ہے پیرلل لائن سے ریلیٹڈ تو وہ آرام سے ان ایکسسائزز کے ذریعے دیکھ سکتا ہے کہ وہ کنسپٹ اب ان کا کلیر ہو گیا ہے یا نہیں چلیے چلتے ہیں اپنی دسکشن کے جانے اس میں سب سے پہلا کوسٹن ہے ہمارے پاس اس ایچ پیر آف لائن پیرلل کرکل یس اور نو اس کوسٹن میں آپ کو بولا جا رہا ہے کہ کیا یہ ساری لائن جو آپ کو گیون ہیں چار آپشن ان میں سے ساری لائن ایک دوسرے کے پیرلل ہیں اگر ہیں تو پھر آپ سرکل کریں یس پر اور اگر نہیں ہے تو آپ سرکل کریں نو کوسٹن میں آپ کو کچھ ٹائم دے رہی ہوں 15 سیکنڈ کا آپ اپنے مائن میں چیک کریں کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کے مطابق ان چاروں آپشن میں سے کونسی لائنز ہیں جو ایک دوسرے کے پیرلل ہیں چلیے سٹوڈنس امید ہے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھے سے اسے دیکھ لیا ہوگا کہ آخر کون سی لائنز پرلل ہیں اور کون سی نہیں چلیے اب ان کا آنسر دیکھتے ہیں جو آپشن اے ہیں ان کی دونوں لائنز آپس میں پرلل ہیں کیوں پرلل ہیں کیونکہ ان دونوں لائنز کا ڈسٹنس بلکل سیم ہیں جبکہ آپ بی دیکھ سکتے ہیں جن میں ان کی دونوں لائنز پرلل نہیں ہے کیوں نہیں ہیں کیونکہ ان دونوں کے میڈل کا ڈسٹنس بلکل بھی ایک سائٹ سے تھوڑی نیرو ہے اور دوسرے سائٹ سے تھوڑی وائڈر ہے آپشن سی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بھی لائنز پرلل نہیں ہیں کیونکہ اس میں ایک لائن بلکل سٹرےٹ ہے جبکہ دوسری لائن تھوڑی کروڈ ہے کیوں پرلل ہیں یہ بھلے ہی سٹریٹ لائنز نہیں ہیں لیکن ان لائنز کے درمیان کا جو ڈسٹنس ہے وہ بلکل سیم ہے چلیے تھوڑے اور کوششنز دیکھ لیتے ہیں اسی سے چار فگرز اور ہیں اور آپ نے اس میں اگین چیک کرنا ہے آخر کون سے پیرز ہیں لائنز کے جو کہ پیرلل ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں نے سوچ لیا ہوگا چلیے چلتے ہیں اس کے آنسر کے جانے آپ کوششن ای میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو دو لائنز ہمیں گون ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے پیرلل ہیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان کا دسٹنس بلکل سیم ہے اس کے علاوہ فگر ایف ہے اس میں دونوں لائنز آپس میں پیرلل نہیں ہیں فگر جی میں بھی دونوں لائنز ایک دوسرے کے پیرلل ہیں کیونکہ درمیان میں دسٹنس بلکل سیم ہے جبکہ figure H میں یہ lines بلکل بھی parallel نہیں ہیں تو سیڈنس یہ تھی ہماری ایک ایکسرسائز چلتے ہیں اپنی دوسری ایکسرسائز دوسرا کوششن ہے اب آپ کے پاس اس میں چار فگرز دی ہوئی ہیں اور ان چاروں فگرز میں آپ نے سیم پیرلل لائن ڈرو کرنی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے lines ڈرو ہوں گی تو سیڈنس آپ دیکھ سکتے ہیں AB کے بلکل parallel اور بلکل equal distance پہ ایک لائن ڈرو ہے اس کے علاوہ figure B میں بھی دیکھیں اس میں بھی line EF کے around بلکل ایک پوری line same equal distance پہ drawn ہے اسی طریقے سے line C میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ figure C میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ IJ کے بلکل same اور equal distance پہ ایک اور line drawn ہے اس کے علاوہ figure D میں بھی M اور M line کے along بلکل same exactly equal distance پہ ایک اور line ڈرو ہے تو سیڈنس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو parallel lines کا concept اور clear ہو گیا ہوگا ان exercises کی وجہ سے اور آپ نے اسے نوٹ کرنا ہے تاکہ آپ بہت اچھے سے پڑھ سکیں اور اپنے concept کو بہت اچھے clearly way میں clear کر سکیں کیونکہ آپ نے پڑھنا ہے اور مثال بننا ہے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے اور اس ملک کے لیے اسی لیے بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے موسیقی